встрہے پہلیں چینل کے ساتھ شکریہ کے ساتھ شکریہ کی ہے پہلیں تو گزر کے ساتھال کیوں لیں واچھا؟ خزل کی乃 jedesنگی کیا؟ مطلع مطلع کسی کہتے ہیں اور آپ کا مقتہ کسی کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آج غزل کے بارے میں تو اس پر توجہ دیں غزل جو ہے غزل کے معنی ہے کسی درناک حرن کی چیخ کو ہم غزل کہتے ہیں کسی درناک حرن کی چیخ کو ہم غزل کہتے ہیں کسی درناک حرن کی چیخ کو ہم غزل کہتے ہیں نمبر دو غزل میں عورتوں سے باتیں کرنے کو بھی حضل کہتے ہیں یہ معنی بھی اس کے امر طرح ہے تو کہہ رہا ہے کسی درناک حرن کی چیخ کو غزل کہتے ہیں جو صرف کیا ہے عورتوں سے باتیں کرنے کو یہ غزل کراتا ہے اور غضر میں بہت سے مضمین بھی آ پرسکتے ہیں جس طرح غضر میں آپ جدائی بھی لکھ سکتے ہیں اخلاقیات بھی آتا ہے درد و غم بھی آتا ہے ان کے مضمین بھی ہم غضر میں بان سکتے ہیں اس کے لئے غضر میں تین چیزیں یاد رکھیں آپ نے کہا مطلع غضر میں پہلا شیر جو غضر کا ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے اس کو پہلا شیر جو غزر کا ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے اور درمیان وارا شیر جو ہوتا ہے اس کو ہم بیعت کہتے ہیں درمیان وارا شیر جو ہوتا ہے نوبر دو اس کو ہم بیعت کہتے ہیں اس کو ہم درمیان وارا شیر کہتے ہیں اور آخری شیر جو ہوتا ہے حضر کا وہ مقتہ کہلاتا ہے حضر کا آخری شیر جو ہوتا ہے وہ مقتہ کہلاتا ہے اور مقتہ میں شاعر اپنا بیان کرتا ہے مقتہ میں شاعر اپنا بیان کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو غزل کسی درما کی رن کی تھی کو غزل کہتے ہیں the meaning of غزل in english غزل's meaning it is the painful cry of the deer it is the painful cry of the deer is called غزل and other meaning is it is the conversation talk about the moment it is the conversation talk about the moment is called غزل the meaning of غزل is it is the conversation talk about women or it is the painful cry of deer is called غزل and this is the video of the lecture thank you and subscribe my channel